تو پاکستان کے باقی صوبوں کے لوگ جب بھی یہ گلہ کرتے ہیں کہ پنجاب کو زیادہ وسائل ملتے ہیں اور پنجاب کے جو لوگ ہیں وہ پریولیجڈ ہیں یا پنجاب کے جو سیاستدان ہیں وہ رول کرتے ہیں پاکستان پہ تو وہ یہ بھول جاتے ہیں شاید کہ پنجاب کے اندر بھی ایسے ریجنز ہیں جہاں ڈیولپمنٹ اتنی نہیں ہے جہاں پر وسائل نہیں ہے جہاں پر بچوں کو سٹنٹڈ گروتھ کا سامنا ہے جہاں پر تعلیم کے مواقعے جو ہیں وہ اتنے نہیں ہیں جتنے ہونے چاہیے اربن ایریاز میں جو ہیں اتنے نہیں ہیں ہیلتھ کرائیسز ہے ہسپیٹلز نہیں ہیں گلیاں سڑکیں جو ہیں وہ اب تک پکی کرنے پہ ووٹ دیے جا رہے ہیں اور صاف پانی نہیں مل رہا اور اس ریجن کا نام ہے ساؤتھ پنجاب یعنی کہ جنوبی پنجاب جہاں سے میرا تعلق بھی ہے کیونکہ میں ویہاڑی سے ہوں تو بہت سے لوگ کمپلین کرتے ہیں جب بھی ان سے ملتا ہوں کہ آپ نے اس ریجن کی کبھی بات نہیں کی اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیشہ سے ہم لوکل موومنٹس کو کور کرتے ہیں کہ کہاں کہاں کون کون سی تحریک چل رہی ہے جیسے ہم نے گلگت میں کیا یا بلوجستان میں کیا یا پھر پشتون تحفظ موومنٹ کی اگر بات کریں تو وہ جو ٹرائبل ایریاز میں تھی اس کو کور کیا لیکن یہاں سے آپ کو وہ ارگنائز ریزسٹنس دکھائی نہیں دیتی اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے ہی ایٹیز کے اندر یا ارلی سیونٹیز کے اندر اس کا آغاز ہونا تھا تو اس کو سپریس کر دیا گیا کیونکہ زیاد صاحب کے دور کے اندر کیونکہ ہر بیماری یہ آپ کو بتا ہے پاکستان کی ایٹیز میں جا کے ہی ملتی ہے اس کی جڑے آپ کو تو یہاں پر بھی جو بیسک ڈسٹرکشن ہوئی سوشل فیبریک کی ساؤتھ پنجاب کے وہ ایٹیز میں ہی ہوئی اس کی وجہ یہ ہے کہ جو سرائکستان کی تحریک تھی سرائکی موومنٹ تھی وہ نائنٹین سیونٹیز میں شروع ہوتی ہے اور اس میں تاج لنگا کی طرح کے نام تھے میرے والے صاحب بھی ان کی سٹرگل کا حصہ رہے یہ was a very close friend to him لیکن آگے جا کر اس تحریک میں جان نہیں رہی کیونک کہ انہی وڈیروں نے انہی فیوڈلز نے قبضہ کر لیا اس تحریک پہ جو کہ بینیفیشری ہیں اس سارے نظام کے تو ہوتا ہے اس طرح سے کہ یہ سرائکستان کی جو تحریک ہے ایٹیز کے بعد ہم نے یہاں پر دیکھا کہ ریڈیکلائزیشن بڑھنا شروع ہو گئی وہاں پر مدارس کھولنے کی وجہ ہی زیاد صاحب کی یہ تھی کہ یہاں ریکروٹس جو ہیں ان کو کشمیر میں لے جایا جائے اور فورن پالیسی گول کو اچیف کیا جائے اب بہت سے لوگ یہ تنقید کرتے ہیں کہ آپ کیوں اس نظام پر تنقید کرتے ہیں اگر ایسی تعلیم وہاں پر دی جا رہی ہے مدارس کے طرح لیکن یہ نہیں پوچھتے وہ لوگ کہ اس تعلیم کے دینے کا مقصد کیا ایڈیوکیٹ کرنا ہے یا ریڈیکلائز کرنا ہے کیونکہ اس وقت آپ کا گول ہی یہ تھا کہ پشتون بیلٹ کے اندر یا ٹرائبل بیلٹ کے اندر یا ساؤتھ پنجاب کے اندر جس کو لوگ بھول جاتے ہیں مدارس بنانے کا مقصد ہی زیاؤلق کے دور میں یہ تھا کہ یہاں پہ ریکروٹس پیدا ہوں گے جو کہ باہر جا کے ہماری پروکسی وار لڑا کریں گے تو وہاں پر اس وقت کے جو سٹیٹکسٹکس ہیں وہ بتاتے ہیں کہ بارہ ہزار مدارس ہیں پنجاب کے اندر جس میں سے سات ہزار صرف ساؤتھ پنجاب کے ریجن کے اندر ہیں اور یونیورسٹیز کی اگر ہم بات کریں وہاں پہ کتنی ہیں تو وہ آپ کو صرف اور صرف گیارہ ملتی ہیں اور ان کی بھی وہ صورتحال ہے کہ آپ جا کر وزٹ کر لیں تو شاید آپ کی کوشش یہی ہوگی کہ بچے کا داخلہ یہاں نہ ہی کروائے جائے چوالیس یونیورسٹیز ہیں پنجاب کے اندر جس میں سے تین تیس آپ کو اپر پنجاب میں ملتی ہیں اور صرف گیارہ ساؤتھ پنجاب میں اگزسٹ کرتی ہیں یہ آپ کو بتاتا ہے کہ پرائیورٹیز ریاست کی کیا رہی ہیں اس ریجن کو لے کے کہ یہاں سے صرف ہم نے ایکسپلائٹیشن کرنی ہے یہاں پر اگر ہمیں کپاس کی فصل ملے جس کا نائنٹی فور پرسنٹ ساؤتھ پنجاب سے آتا ہے کارٹن کا اس کے علاوہ اگر ہم عام کی بات کریں جو فصل ہے ملتان کے اندر تھی جس کو دسٹرائی کیا گیا ریسنٹلی وہاں پر نائنٹی ایٹ پرسنٹ جو پنجاب کا عام ہے وہ ساؤتھ پنجاب سے آتا ہے سیونٹی تھری پرسنٹ جو انین کی کراپ ہے پیاز کی وہ ساؤتھ پنجاب سے آتی ہے گنے کی فورٹی سیون پرسنٹ فصل ساؤتھ پنجاب سے آتی ہے تو یہ سب ساؤتھ پنجاب کا بہت اچھا ہے اگر یہ آپ کو چاہیے اس کے لیے ساؤتھ پنجاب کی بات اچھی لگتی ہے سننے کو اور کرنے کو لیکن جیسے ہی یونیورسٹیز دینے کی بات آئے یا اسپتالوں کی بات آئے یا تعلیم دینے کی بات آئے تو پھر سب کی سب انویسٹمنٹ صرف اپر پنجاب کے ایک سے دو یا تین شہروں میں ہونی چاہیے اربو روپے لاہور میٹرو پہ یا اورنز لائن پہ لگنے چاہیے لیکن وہاں پر گھروں میں پائپ کے تھرو ساف پانی جو آتا ہے اس کی ایکسیس بھی چالیس پرسنٹ باقی پاکستان سے کم ہے جنوبی پنجاب کے وسیعب کے لوگوں کے لیے اس کے علاوہ اگر کچھ چیزیں آپ سے شیئر کریں تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ کس قدر ڈیپریویشن اور پاورٹی کے اندر وہ لوگ زندہ ہیں وہاں پر جو بڑے بڑے شہر ہیں جیسے مظفرگڑ سے ہم شروع ہو جاتے ہیں سکسٹی فائیو پرسنٹ مظفرگڑ کی جو پاپولیشن ہے وہ پاورٹی لائن سے نیچے گزارا کر رہی ہے یعنی کہ خط غربت سے نیچے زندگی گزارنے پہ مجبور ہے سکسٹی فائیو پرسنٹ اس کے بعد راجنپور کی بات کریں سکسٹی فور پرسنٹ راجنپور کے عوام غربت کی سطح سے لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں پاورٹی لائن سے نیچے ہیں سکسٹی تھری پرسنٹ ڈی جی خان کے لوگ پاورٹی لائن سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں بہاولپور جو کہ سب سے امیر ترین شہروں میں سے ایک تھا خطوں میں سے ایک تھا پاکستان کے جو پرنسلی سٹیٹ تھی پہلے جو اٹانومس سٹیٹ تھی جس کو وہ والا حق بھی ان سے لے لیا وہ اب سب سے غریب شہروں میں سے ایک ہے پاکستان کے ففٹی تھری پرسنٹ بہاولپور کی پاپولیشن پاورٹی لائن سے نیچے ہے پچھتر سال پہلے یہ شہر جہاں کھڑے ہوئے تھے آج اس سے بھی بدترین ہو چکے ہیں تو ہم نے ان سات دہائیوں میں جنوبی پنجاب کو کچھ دینے کی بجائے سے صرف لیا ہے اور ری انویسٹ کچھ بھی نہیں کیا اس کے بعد اگر چائیڈ لیبر کی صورتحال کی بات کریں تو سب سے زیادہ چائیڈ لیبر پاکستان میں جس خطے میں ہیں وہ وسیب اور جنوبی پنجاب کا خطہ ہے نائنٹین پرسنٹ پاکستان کی چائیڈ لیبر ساؤتھ پنجاب میں ہوتی ہے نائنٹین پرسنٹ یہ بھی ایک سٹیگرنگ نمبر ہے جو بتاتا ہے کہ بچوں کی پلائٹ وہاں پر کیا ہے جن کو سکول میں تعلیم لے رہے ہونا چاہیے تھا وہ سڑکوں پہ یا گلی محلوں میں ورک شاپس پہ کام کر کے فیکٹریوں میں کام کر کے اپنا بچپن برباد کر رہے ہیں اس وقت اور اس پہ کوئی سٹریس کوئی پالیسی میکنگ کسی پارٹی کے منیفیسٹوں میں اس کا ذکر دکھائی نہیں دے گا آپ کو کیونکہ سارا سٹریس یہی ہے کہ لاہور میں نئے پل اور انڈر پاس کون سے بنانے ہیں اس کے بعد اگر آگے چلیں تو خواتین کی صورتحال یہ ہے کہ ویسے تو آپ کو فرسٹ انڈ ایکسپیرینس بھی اگر میں بتاؤں آپ خود جا کر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ساؤتھ پنجاب کی عیسائی وال سے آگے آپ چلے جائیں اور جہاں سے یہ شروع ہوتا ہے وہاں سے آپ مظفرگڑ تک جائیں فورٹ مندرو تک چلے جائیں پبلک سپیسز میں پبلک لائف میں خواتین تقریباً نان ایکزسٹنٹ دکھائی دیں گی آپ کو صرف اگری کلچرل سیکٹر کے اندر شاید وہ کام کرتی بھی دکھائی دیں وہ بھی اس لیے کہ وہاں بھی ایکسپلورٹیشن ہو رہی ہے وہاں بھی ویج لیبر جو ہے اس کی صورتحال یہ ہے کہ نہ کوئی میڈیکل انچورنس ہے نہ ہیلتھ فسیلٹی ہے اور اگر وہ کام کرتے کرتے آپ کو کوئی محلک بیماری بھی لگ جائے تو تنخواہ کٹ جائے گی نوکری چلی جائے گی لیکن سوشل سیکیورٹی کا کوئی پروگرام ایکزسٹ نہیں کرتا اس کے بعد خواتین کا جو انٹیگریشن انٹو ٹیکنالوجی ہے وہ دیکھ لیجئے کہ اٹھائیس پرسنٹ صرف خواتین ہیں جن کے پاس موبائل فون ہیں دوہزار چوبیس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اٹھائیس فیصد خواتین صرف فون یوز کرتی ہیں باقیوں کے پاس یہ پریولیج بھی نہیں ہے جو آپ اور میں اور ہم سب اپنی جیب میں لے کے پھر رہے ہیں وہ ان کے لیے پریولیج ہے کیونکہ ایک تو کلچرل کنسٹینٹس ہیں کہ لوگ ویسے ہی یہ اس کو غیرت سے آری معاشرہ سمجھتے ہیں جہاں خواتین موبائل استعمال کریں تو بڑا مسئلہ ایک وہ ہے اور دوسرا ایکسیس کا ایشو ہے وہ بھی نہیں ہے تو جو فیفٹی پرسنٹ پاپولیشن ساؤتھ پنجاب کی ہے اس میں سے صرف اٹھائیس فیصد کی ایکسیس ہے ٹیکنالوجی کو تو آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ کیا کریئر بنا لیں گے اپنا یا کس طرح سے اس گلوبل ویلیج کا اس انفرمیشن کا جو سنامی ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا کے تھروں اے آئی ٹیکنالوجی کے تھروں اس کا پارٹ بن سکتے ہیں نہیں بن سکتے کیونکہ وہ بریڈنگ گراؤنڈ ہی نہیں ہیں جس پہ کھڑے ہو کر آپ یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو ڈیویلپ کریں گے جوب مارکٹ کا حصہ بنیں گے وائٹ کالر جوب حاصل کر لیں گے یا اربن سپیسز میں جا کے کوئی نوکری لے لیں گے ہو ہی نہیں سکتا اس کے بعد اگر لٹرسی ریٹ کی بات کی جائے تو وہ نورت پنجاب سے سنٹرل یا اپر پنجاب سے سولہ فیصد کام ہے ساؤتھ پنجاب میں حالانکہ ان ٹرمز آف ایریا یہ ففٹی فائف پرسنٹ ہے پنجاب کا پھر بھی اس کے بعد اگر ہم بات کریں خواتین کی جو مزید جو ان کے رائٹس ہیں ان کے حوالے سے تو ٹونٹی پرسنٹ خواتین کی شادی ساؤتھ پنجاب میں اٹھارہ سال کی عمر سے کم میں ہو رہی ہے یہ وہ قانون ہے بیسکلی جو پاکستان کی ریاست ریکنائز کرتی ہے اس کی اوپن ان شٹ وائلیشن ہوتی ہے اس کو بھی کوئی روکنے والا نہیں ہے کیونکہ جیسے ہی آپ یہ بات کریں گے تو آپ کو بیشتر ہزاروں کیسز وہاں مل جائیں گے کہ عدالت کی دہلیز کے اوپر گھر والے آکے قتل کر رہے ہیں قتل و غارت میں اپنے آپ کو انڈلج کر رہے ہیں اسی لیے کہ آنر کلچر ہے ہزار سے بارہ سو کے درمیان خواتین کو ایک سال میں غیرت کے نام پہ جو ملک مار دیتا ہے وہاں پر آپ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ خواتین کی شادیوں میں ان کا کانسنٹ لیا جائے گا وہ بھی ایسے ریجن میں جہاں نہ یونیورسٹیز ہیں نہ کالجز ہیں نہ مارڈن ایجوکیشن ہیں اور نہ خواتین کو سوشل یا پبلک لائف کا حصہ بنایا ہے پانچ پرسنٹ خواتین ساؤت پنجاب کی ایسی ہیں جن کی شادیاں پندرہ سال کی عمر سے بھی پہلے ہو جاتی ہیں یہ چائلڈ برائیڈز کا جو ٹیریبل کلچر ہے یہ وہاں پر آپ کو اتنا پریولنٹ دکھائی دے گا کہ اس کو کنڈیم کرتے ہوئے بھی خوف آئے گا کہ ایسا نہ ہو کہ ہمیں سوشل پریشر کے انڈر سکم کرنا پڑے یا رشتہ داری کہیں کہ آپ کو شرم آنی چاہیے ایسی بات کرنے سے پہلے اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں ہسپتالوں کی صورتحال کی تو 61 فیصد کم ہسپتال ہیں ساؤت پنجاب میں if we compare this to the northern پنجاب یعنی کہ سائی وال سے آگے جب آپ جائیں گے تو ہسپتالوں کی پرسنٹ ایج اور نمبر 61 پرسنٹ کم ہو جائے گا جتنا اس سے پیچھے تھا تو پریورٹیز اسی سٹیٹ سے واضح ہو جاتی ہیں کہ آپ نے ہیلتھ کیر کس کو دینی ہے پیسے کس پہ لگانے ہیں انفرسٹرکچر کس کو دینا ہے ایجوکیشن کس کو دینی ہے جنوبی پنجاب کے عوام شاید ہی کوئی پریورٹی لسٹ میں آتے ہوں پنجاب کی کسی بھی پارٹی کے اگر وہ ایجنڈا فارمیشن بھی کرے اس کی وجہ یہ ہے کہ لاہور جیتنے والی پارٹی حکومت بنائے گی اور وہی پاکستان پہ راج کرے گی تو ضرورت کیا ہے باقیوں کو کنسیڈر کرنے کی کہ ان کی صورتحال حالت ازار کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم یہ بات کریں کہ وہاں بڑے شہروں میں ایجوکیشن کی کیا صورتحال ہے تو وہ بھی آپ کو پتا ہے کہ ڈی جی خان میں چلے جائیں بہاول نگر چلے جائیں راجنپور چلے جائیں مظفرگڑ چلے جائیں کوئی آپ کو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا ادارہ کوئی یونیورسٹی نہیں ملتی اس کی وجہ ہے کہ صرف وہاں پر ہینڈ ٹو ماؤت پاپولیشن جو کہ ایگری کلچر کے اندر انڈلجڈ ہے زارہ لیبر فورس بھی آپ کو ستر فیصد ساؤت پنجاب میں زرائی لیبر فورس ملے گی ان کے لیے بھی کیا اپرچونٹیز ہیں یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ اب تک وہاں پر وہ ایگری کلچر پریکٹس کیا جا رہا ہے جو شاید جدید دنیا یا مغربی دنیا پچاس ساٹھ کی دہائی میں کر رہی تھی اور آج جو موڈنائزیشن ٹکنالوجی کی آ چکی ہے وہ اب تک وہاں پر نہیں پہنچ پائی باقی ہر جگہ پہنچ چکی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو سیاسی امپلیکیشنز ہیں اگر اس کی ہم بات کریں اس ساری صورتحال کی تو وہاں ریڈیکلائزیشن کو کوئی ریکنائزی نہیں کرتا ختم کسی نے کیا کرنا ہے ہم تقریباً ہر مہینے یہ سنتے ہیں کہ کچھے کے ڈاکوں کے خلاف آپریشن ہو رہا ہے فوج کو بلالیا گیا ہے وہ اس لیے کہ وہاں پر نوگو ایریاز آج تک ختم نہیں ہو سکے وہ اس لیے کہ جو بھی پارٹی وہاں پر رول کرنے کے لیے آتی ہے اس کا حکمران لاہور آکے بیٹھ جاتا ہے اسمان بزدار کو بھی آپ نے لگا کے دیکھ لیا صرف اس بات پہ کہ وہ انڈر پریولیجڈ ایریاز سے ہے کیا فرق پڑا ساؤتھ پنجاب کو کچھ نہیں ایک سیکرٹیریٹ بنا اور وہ بھی اس لیے کہ عوام کی آواز بند ہو جائے کہ کوئی چیز دکھانے کو مل گئی ہے ان کو جائے گا لیکن جب ان کی حکومت گئی اس کے بعد کیا دوہزار بارہ میں ریزولوشن لے کے آتے ہیں دوہزار تیرہ میں نون لیگ کی حکومت بنتی ہے تو وہ یہ آ کر بتاتی ہے کہ نہیں یہ ہم نہیں کر سکتے اور جنوبی پنجاب کا الگ صوبہ جس کو اس وقت بہاول پور جنوبی پنجاب کہا جا رہا تھا نہیں بن سکتا جب نون لیگ سے پوچھتے ہیں کیوں نہیں بن سکتا اسی لیے کہ تب ان کی حکومت تھی تب ان کے اوپر پریشر تھا نہیں بنانا کیونکہ ون یونٹ کے طور پر استعمال بھی تو کرنا ہے پنجاب کو آپ نے پہلے پورے ویسٹ پاکستان کو آپ نے بنگول کے خلاف استعمال کیا اب آپ پنجاب کو پیریفری کے پروونسز کے خلاف استعمال کر رہے ہیں ابھی تک وہی ون یونٹ منٹالٹی ہے کوئی فرق نہیں آیا اس اپروچ میں کہ ایک بڑا صوبہ رکھنا ہے اور باقی صوبے چھوٹے رکھنے ہیں تاکہ یہ ام بیلس ہمیشہ کی طرح رائج رہے اور اگر کوئی بھی تحریک یا کوئی بھی سیاسی پارٹی جنون گریونسز کے ساتھ اقتدار میں آتی ہے تو وہ پاکستان کو رول نہ کر سکے اسی لیے پنجاب کی ڈسپیریٹی رہنی چاہیے تو جو بھی حکومت آتی ہے اقتدار میں وہ پہلے تو کہتی ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے لیکن جانے سے پہلے کہتی ہے کہ ہاں جنوبی پنجاب کا صوبہ ہونا چاہیے تو دوہزار تیرہ میں نواز شریف صاحب کی حکومت یہ بات نہیں مانتی لیکن دوہزار اٹھارہ میں ان کو خیال آتا ہے کہ نہیں شاید ہم سے غلطی ہوئی ہے کیونکہ حکومت چلی گئی اس لیے پھر انہوں نے کہا کہ دو صوبے بنائیں گے ایک بہاولپور کا اور ایک ملتان کا سرائکستان والی مومنٹ کا جو پسے منظر ہے اس کے تھروں لیکن تب تحریک انصاف نے جنوبی پنجاب محاص بنا لیا تھا اور آپ کو یاد ہوگا خسرو بختیار یا جنوبی پنجاب کے سارے الیکٹیبلز سارے وڈیرے وہی خاندان جو کہ دہائیوں سے نہیں سینچریز سے رول کرتے آ رہے ہیں چاہے وہ قریشیز ہوں یا چاہے وہ مزاریز ہوں یا لگاریز ہوں یا درے شخص ہوں یہ سب وہ خاندان ہیں جو کہ نسل در نسل قسم کھا رکھی ہے کہ انہی سے ہم نے آرڈر لینا ہے کہ ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے اور کوئی رول نہیں کر سکتا وہ دیوائن رائٹ آف کنگ تھا نا یورپ کے اندر یہ بھی دیوائن رائٹ آف کنگ لے کے آتے ہیں یہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ہمیں نسلی طور پر پیدائشی طور پر یہ اختیار ہے کہ ہم نہیں آپ کے اوپر رول کرنا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا اس کی وجہ کیا ہے کہ تیس کروڑ نہیں آنا آپ کے پاس نہ ہمارے پاس کہ الیکشن کی کیمپئن کر سکیں تو اس ساری بحث کا مقصد یہ ہے کہ مزید بے وکوف بننے سے انکار کیجئے اگر آپ کو کسی بھی قسم کا کوئی سلوشن ساؤھ پنجاب میں چاہیے جہاں اتنی پاورٹی اور اسپتالوں کے اتنے برے حالات ہیں کہ اگر وہاں کوئی انجرڈ ہو جائے یا کسی کو محلک مرض ہو جائے تو اس کو لاہور لانا پڑتا ہے آپ کو یاد ہوگا دوہزار سترہ میں بہاولپور میں جو ٹینکر جلا تھا جس پہ تقریباً دو سو کیجولٹیز ہوئی تھی اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ وہاں برنگ سینٹر نہیں تھا لاہور لاتے ہوئے یا نشتر جاتے ہوئے لوگوں کی ڈیتھ ہو رہی تھی یہ تو دیا ہے آپ نے سات دہائیوں میں جنوبی پنجاب کو لیکن ووٹ مانگنے کے لیے جو شرائن کلچر وہاں پر ہے یا وہاں پر جو بتایا جاتا ہے وڈیرہ کلچر ہے جو درباروں کی گدیاں سنبھال کر بیٹھے ہوئے ہیں ان سے جا کر انسان کوئی پوچھتا نہیں ہے ان میں سے کہ آپ نے کیا کیا ہے ہمارے لیے لیکن صرف ثواب سمجھ کے ووٹ دے دیتے ہیں تو یہ ہرڈ کلچر جو ہے جو جتھے بنا کے آپ سوچتے ہیں کیونکہ ہم تو دیکھ چکے ہیں کہ وہاں ووٹ مانگنا بھی ہو تو آپ عوام کے پاس نہیں جاتے آپ صرف جاتے ہیں وڈیرے کے پاس اور اس سے دو ہزار تین ہزار چار ہزار ووٹ خرید کے آ جاتے ہیں اگر ایک شخص نے آرڈر دے دیا کہ ٹھیک ہے میں تمہیں سپورٹ کروں گا تو اس کے پیچھے ڈھائی تین ہزار بھیڑ بکری ہیں جس کو انسان نہیں وہ سمجھتا وہ سارے آپ کو ووٹ دیں گے تو جہاں پر ون مین ون ووٹ کا تصور ہی نہیں ہے وہاں ڈیموکرسی چل کیسے رہی ہے یہ سوال کریں ان سے ان سے یہ سوال کریں کہ یہ پینے کا صاف پانی یہ سٹنٹڈ گروت کا جو بچے شکار ہیں اس کو ختم کرنے کے لیے کیا پلان ہے آپ کے پاس یا جو خواتین کی شادیاں اٹھارہ سال سے پہلے ہو رہی ہیں اس کو رکھوانے کے لیے کیا پلان ہے آپ کے پاس تو ان تمام پارٹیز سے یہ کوسٹن کرنا is very necessary especially for the people of the southern پنجاب and پاکستانی کانٹیکسٹ میں بھی یہ چیز اتنی important ہے کہ جب تک پنجاب کے اندر نئے administrative units نہیں بنتے باقی صوبوں کے ساتھ balance آ ہی نہیں سکتا اور باقی صوبوں سے جب تک balance نہیں آئے گا تو چاہے وہ بلوجستان ہو چاہے خیبر پختونخواہ ہو یا ایکس فارٹا ہو یا سندھ ہو کسی کے بھی شکایات ختم نہیں ہو سکتے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک elephant in the room ہے جہاں دو شہروں کی جو مقبول پارٹی ہے وہ آ کے حکومت بناتی ہے اور پورے پاکستان کے فیصلے کرتی ہے تو میرے نزدیک پاکستان کے اندر سب سے اہم کام اس وقت کرنے کا یہ ہے کہ پنجاب میں نئے units بنائے جائیں جیسے ہندوستان نے کیا جیسے تمام democracy's کرتی ہیں یہ کیے بغیر اگر آپ یہ سوچ لیں کہ پاکستان کی ریاست کا imbalance ختم ہو جائے گا نہیں ہو سکتا اگر آپ یہ سوچیں کہ لاہور بیٹھ کے جنوبی پنجاب کی حالت بہتر ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی اور اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ انہی وڈیروں کو انہی بڑے خاندانوں کو vote جو آپ دہائیوں سے صدیوں سے دے رہے ہیں یہ دے کر اس بار آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے تو ایسا possible نہیں ہے thank you موسیقی